اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے اس نئے ویڈیو میں امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ٹھاک ہیں لیکن سوامان میں ہیں خیر و آفیت سے ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں یہ بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں کہ آپ لوگ کونس کونسی چیزیں اپنے ساتھ پیک کر کے لائیں گے کتنی چیزیں آپ پیک کر کر لائیں گے اور کونسی چیز کہاں پر آپ کو useful رہنے والی ہے سارا کچھ بتاؤں گی اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو skip کیے بنا آپ ضرور دیکھئے گا اور ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گے مگر سارا کچھ پوری کمپلیٹ ویڈیو ہی important ہے تو ضرور دیکھئے گا اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیے اس ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کونس کونس ضروری سامان ہے جو ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے اور کتنا لے جانا ہے سارا کچھ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو skip کیے بینا دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ کونس کونسی چیزیں important ہے تو اس میں تھوڑی کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں use کرتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ لے جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کونس کونسی document چاہیے ہمیں ہمیں پہلے تو چاہیے اپنا passport passport بہت important ہے پھر ہمیں اپنے ساتھ رکھنے ہیں 4 to 6 photocopies جو ضرورت پڑی گی ہمیں پھر اپنا vaccination certificate کی photocopy ہم رکھیں گے پھر ہم اپنے پاس رکھیں گے کچھ ضروری contact numbers جو ہمیں بہت ضروری رہیں گے اگر ہمارا phone miss ہو جاتا ہے تو ہم اس طرح کی notepad پہ notebook پہ ضروری numbers لکھ کے رکھ لیتے ہیں پھر ہمیں چاہیے real currency چاہیے ہمیں real saudi real اور آپ اپنے ساتھ card بھی رکھیں اگر آپ کی amount ختم ہو جائے تو آپ card use کر سکتے ہیں پھر ہمیں اپنا ہوگا photocopy of ہمارا passport photocopy رکھیں گے پھر air tickets یہ جو air tickets اور passport ہے آپ لوگوں کو آپ کے embarcation point پر ملے گا وہاں سے آپ لوگ collect کریں گے یہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو submit کرنا ہوگا Arch community of India کو تو اس کے بعد وہ آپ لوگوں کو embarcation point یعنی کہ آپ کے air code پر یہ چیزیں آپ کو دیں گے جو آپ کو لے کر بہت ہی احتیاط سے رکھنا ہوگا پھر آپ کو ایک pocket Quran رکھنا ہوگا اگر یہ translation کے ساتھ ہے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا پھر آپ کو دعاوں کی book رکھیں اپنے ساتھ جس میں عربی کے ساتھ ساتھ آپ کی language میں بھی translation ہوا ہوا ہو پھر اس طرح کی ring آتی ہے جس میں آپ count کر سکتے ہو وہ اس طرح کی ring لے لیں یا پھر اس طرح 7 bits کی جو تذبیہ آتی ہے اس کو لے لیں کیونکہ یہ 7 bits کی تذبیہ آپ کو بہت کام آئے گی یا پھر جو ring ہے وہ بہت کام آئے گی جب آپ دواف کریں گے تو وہ بہت ضروری ہے تو آپ اسے ضرور ساتھ رکھئے گا پھر بعد میں اس کے بعد آپ کی تذبیہ رکھ لیں next آپ اپنے ساتھ رکھیں گے حج عمرہ کی ایک book جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ ہی prayer mat رکھیں گے جو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس کے بعد آپ ایک list بنا لیں دعاوں کی ایک list بنا لیں کیونکہ وہاں جا کرنا آپ شاید کچھ لوگوں کو بھول جائیں یا آپ کس کس کے لئے دعا کرنا یہاں سے سارا کو سوچ کر جاتے ہیں مگر وہاں جانے کے بعد especially جب آپ عرفات میں جائیں گے تو یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہو جائے گا اس لئے آپ ایک note pad میں جہاں پر آپ نے phone numbers وغیرہ لکھ کر رکھے ہیں وہیں پر ایک list بھی بنا لیں دعاوں کے لئے کہ آپ اپنے لئے کیا مانگنا ہے بھیرہ ساری امت کے لئے مانگنا ہے اپنے family members کے لئے مانگنا ہے سارا کچھ ایک list بنا لیں تاکہ آپ وہاں پر جا کر کسی کو بھولیں ہر ایک کو یاد کریں اگر آپ بھول بھی جاتے ہیں تو اس میں دیکھیں گے تو ہر ایک چیز ہر وہ بندہ یاد آ جائے گا جو اس نے آپ کے لئے آپ سے کہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں دعایں مانگیں تو یہ عرفات میں بہت کام آئیں گے اس لئے آپ ایک list بنا کر رکھ لیں دعاوں کی آپ اس list میں کس کس کے لئے دعا کرنے ہیں یہ بھی لکھ لیں کونس کونسی دعا کرنے ہیں آپ یہ بھی لکھ لیں انشاءاللہ آپ کے لئے ہیلکھول رہے گی پھر اس کے بعد آپ اپنے ساتھ رکھیں گے کامپس جو دکھاتا ہے کابا کا ڈیریکشن یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ورنہ تو موبائل میں بھی آپ کو دکھا دے گا اور جہاں پر بھی جس روم میں بھی آپ رہو گے وہاں پر بھی ہر روم میں وہ چپکائے ہوئے ہوتے ہیں کہ کابا کس ڈیریکشن میں ہے تو یہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں ساتھ یہ ساتھ اپنے ساتھ اس طرح کا ایک بیگ رکھیں جو آپ کو مینا روانی کی بیٹیم پر بہت ہلپ کرے گا جس میں آپ 7 kg تک آپ کو ویٹ بھی رکھ کر آ سکتے ہو پھر اس کے بعد اس طرح کی دو سوٹکیس آپ کو لینے ہیں ہر ایک سوٹکیس میں 20-20 kg تک آپ ویٹ رکھ سکتے ہو اور سوٹکیس آپ اس طرح کے خریدیں جو ہارڈ شیل کے ہوں کیونکہ وہاں پر سامان جو ہے ایک طرح سے دوسری جگہ شیفٹ کرنے کے لئے در سے ادھر پھیکا بھی جاتا ہے تو اس میں آپ کا سامان کچھ بونا پرابلم نہ ہو تو اپنے سوٹکس کو لک کرنے کے لئے اس طرح کے لکس بھی آپ خرید لیں پھر آ جاتا ہے احرام احرام آپ تین احرام اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ ایک اگر گندہ بھی ہو جاتا ہے تو آپ اسی طرح چینٹ کر کے یوز کر سکتے ہو تو آپ تین احرام تو رکھنے ہی رکھنے ہیں آپ کو تو احرام کے اوپر باندنے کے لئے اس طرح کا بیلٹ لے لیں جو پرس کے ساتھ آتا ہے جس میں آپ اپنے ضروری چیزیں بھی رکھ سکتے ہو جیسے کہ کچھ کارٹس ہو گئے پیسے ہو گئے اس طرح کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہو اور یہ ہلپ بھی کرے گا آپ کے جو ساتھ یا ساتھ آپ کو احرام کے لئے تھوڑی سی ہلپ بھی ہو جائے گے انگر آپ اس طرح کا بیلٹ کمر پر باندتے ہو تو پھر 3 to 4 اس طرح کے آپ ڈرسز رکھ لیں جس میں بھی آپ کمفرٹی بن ہیں اس طرح کے آپ 3 to 4 ڈرس رکھ لیں پھر رکھیں اپنے ساتھ سیفٹی پینز اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو اس کو نہ بھولیں ضرور اس کو اپنے ساتھ رکھیں پھر مرد حظرات اس طرح کے سینڈلز رکھیں کیونکہ احرام کی حالت میں صرف آپ اس طرح کے سینڈلز پہن سکتے ہیں ساتھ یا ساتھ باتروم سلیپرز بھی رکھئے اگر آپ گروپ میں جا رہے ہیں آپ ایک روم میں سٹے کریں گے تو کوئی ایک بندہ بھی اس کو لے لیتا ہے تو کافی ہے پھر احرام جب آپ احرام کی حالت میں نہ ہوں تو اس طرح کے شو آپ رکھ لیں دو پیر آپ رکھیں گے تو صحیح رہے گا اور لیڈیز اگر آپ شو پہنتی ہیں شو تو بہتر رہے گا یہاں پر آپ کے لئے اگر آپ نہیں اس میں comfortable ہیں تو اس طرح سے آپ سینڈل پہنتی ہیں وہ two pairs آپ رکھ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ چلتے ہیں تو آپ ایک extra رکھے ہی آئیں آگے اس طرح کی ایک bag رکھیں جس میں آپ سلیپر کو رکھ سکتے ہیں یا پھر کوئی بھی کور بھی لے سکتے ہو پھر اس کے بعد under garments بھی اپنے ساتھ رکھ لیں ladies اپنے ساب سے اپنا رکھ لیں یہ sunglass بہت ضرور ہے اتنی زیادہ دھوپ رہتی ہے آپ زیادہ گاہ پر دھوپ رہتی ہے تو اس لئے آپ sunglasses لازمی رکھیں اور جو کوئی بھی اسپیکٹ یوز کرتا ہے اپنے ڈائیلی لائف میں اس کو دو سے تین ایکسٹرا رکھ آنے ہوئی کیونکہ اتنی بھیڑ میں اگر گر جاتا ہے تو آپ کو ملے گا نہیں کیونکہ میرے cousin کے ساتھ ایسا ہو شکا ہے وہ صرف ایک ہی اسپیکٹ میں آئی تھی وہ وہ پر تواف کرتے وقت گیا پھر ان کو ملا نہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوئی تھی اس لئے میں آپ سے کہہ رہی ہوں دو ایک سٹرا پر کرائیں سنگلاسز بھی دو سے تین رکھیں آپ اپنے ساتھ پھر آپ اپنے ساتھ 2 2 3 پیر سوکس رکھیں بہت لیڈیز بھی رکھیں اور دنس بھی اپنے ساتھ رکھیں اس کے بعد آجاتا ہے امریلہ آپ اپنے مرد حضرات اپنے ساتھ ٹوپی ضرور رکھیں نماز پڑھنے کے لیے جب آپ احرام کے حالت میں نہ ہو اس وقت ساتھ ساتھ آپ کو ٹاوال بھی رکھنا ہے کیونکہ بہت سارے روم ٹاوال جو نہیں دیتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ رکھیں اپنا ٹاوال رہے تو اچھا رہے گا پھر لیڈیز جو ہیں اپنے ساتھ چار سے پانچ ہجاب آپ کو رکھنے ہے اور ساتھ ساتھ دو آبایا آپ رکھیں اور ایک پہن کر آئیں اپنے پاس تین آبایا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد رکھیں 3 to 4 رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے بعد آپ اپنے ساتھ ہی ریس رکھیں آبایا کی پینس رکھیں سی پینس رکھیں تو اس طرح کی ساری پینس رکھ لیں پھر آپ ساتھ دو پیسٹ رکھیں اور یاد رہیں جب آپ احرام کی حالت میں ہوں تو کوئی بھی خوشبو چیز یوز نہیں کر سکتے اس لیے دو خوشبو اور ساتھ ہی ساتھ مسوات بھی رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا تھے تو اچھا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے نہانے والا سابون شیمپو پنڈیشنر جو کچھ بھی آپ یوز کرتے ہو رکھیں بٹ یہ دھیان ضرور رکھیں کہ خوشبو والے نہ ہو کیونکہ احرام کے حلق میں نو خوشبو اس طرح سے کچھ pocket tissues آتے ہیں اس طرح کے کچھ pocket tissues آپ اپنے ساتھ رکھیں بہت کام آنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ wet wipes رکھیں اور یہ بینہ خوشبو کے ہونے چاہیے اور یہ آپ refreshment کے لئے تو بہت ضروری ہے اس کو skip نہ کریں tissues اپنے ساتھ رکھیں اور بینہ خوشبو کے ساتھ کانگی اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ sanitizer بھی آپ کے لئے اور اس کے ساتھ ہی آپ machines جو آتے ہوں شیرنگ machines آپ machines یا پھر آپ razor یہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کی hook رکھیں یہ بہت کام آئیں جب آپ مینہ جائیں گے تو وہ پر bathroom میں آپ کو احرام وغیرہ کو ٹنگانی کے لئے کچھ ملے گا نہیں تو اس طرح کی hook آپ لازم اپنے ساتھ رکھ جائیں اپنے ساتھ اتر رکھیں اور اگر کوئی کے بعد آپ اپنے بال کٹیں گے تو اس کے لئے ضرور کر سکتی ہے اور یہ جو nail cutter اور scissor ہے اس کو آپ hand bag میں رکھیں اس کو آپ luggage bag میں رکھیں پر اگر آپ hand bag میں رکھو گے تو آپ سے لے لیں گے واپس نہیں دیں گے اس چھوٹی مچی چیزیں اس میں ڈال کر رکھیں آپ کے لئے easy ہو جائے گا اس کو استعمال کر نا گر اب ڈائلی کسی بھی طرح کی tablets سکھاتے ہو تو اس طرح کی tablets آپ ضرور لے کر آئیں 2 مند کے آپ لے کر رکھیں اپنے ساتھ لے کر آئیں کیونکہ وہاں کی tablets میں بہت فرق ہوتا ہے تو اپنے ساتھ اپنی tablets ضرور رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر اس طرح کی دوائیں بھی ضرور ساتھ رکھیں بخار کی یعنی cold and flow کی tablets رکھیں اپنے ساتھ اور traveling کی جیسے جو تھکان ہوتی ہے اس سے relief پانی کے لئے بھی آپ اپنے ساتھ tablets رکھیں paint کی tablets اپنے ساتھ رکھیں تو اور کچھ اور بھی tablets جیسے کہ lose motion ہو گیا اس لئے آپ ویسلین یا crack crim رکھنا ضروری ہے lip bomb بھی رکھیں آپ کے hot بھی سخت ہو جاتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیں کہ آپ لوشن یا غیر لیں lip bomb لیں یہ حرام کی حالت میں اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس میں خوش نہ ہو اس طرح کے band اور blister band ضرور رکھیں کیونکہ وہاں پر زیادہ چلنے کی وجہ سے چھالے بھی پڑھ سکتے ہیں آب لے آسکتے ہیں تو اس case میں blister band بہت مدد کریں گے تو آپ اس ضرور اپنے ساتھ رکھیں ساتھ ORS آپ اس کو لازمی رکھنا ہے بہت ضرور کر سکتی ہے اس کو بھول لینا ساتھ سنسکرین جو لوشن آتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں سرچ کریں بینا خوشبو والا سنسکرین لوشن ہی لیں کیونکہ آپ احرام کی حالت میں بھی باہر جانا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دھور بہت زیادہ سورج نہ ہو پین ریلیف کے لیے آپ اس طرح کو لوشن بھی رکھیں جو آپ کو پین سے ریلیف دلائے ساتھ 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 ٹیبلیٹ بھی ضرور رکھیں کوشش کریں کہ آپ میں سے ہر ایک کے پاس موبائل فون ہو اگر وہ آپ کے بزرگ بھی ہیں پھر بھی انہیں ٹھوٹا ساتھ بہت 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 ساتھ 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 پھر گلوکوز پاورڈر یا پھر گلوکوز ٹیبلیٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے پھر آپ سم رکھیں گے ہر ایک کے پاس سوڈی سم رہے گا تو اچھا رہے گا یہاں پر بہت جگہ فری جو فری رہتی ہے وہاں پر جا کر آپ سم خرید دیں تو بہت رہے گا اور اگر آپ کے گروپ میں سے کوئی ایک بھی رومنگ کروا لیتا ہے تو اپنے انڈیا میں اپنے رشتے داروں سے بات کر سکتے ہو اگر آپ یہاں پر سم خریدتے ہو تب بھی آپ میٹ اپ کے ذریعے یا پھر آئی ام کے ذریعے نیٹ کے تھرہ ہی آپ لوگ جو ہیں اپنے فیملی سے جو انڈیا میں ان سے بات کر سکتے ہیں سعودی کے سم پر اور یہ چیز جو ہے یونیورسل اڈاکٹر آپ ضروری ہے بہت ضروری ہے اپنے ساتھ رکھیں سویچنگ سسٹم ہی الگ ہے تو اس کے آپ کو بہت ضرور پڑے گی اس کو نہ کریں اس کے ساتھ اپنے آپ موبائل فون کے جو بھی چارجر ساتھ ہیں جو ساتھ آپ ٹیبلیٹ بھی اپنا رکھ سکتے ہو ٹیبلیٹ یہ آپ اپشنل ہے اگر آپ اس میں خران پڑھنا چاہتے ہو تو اس کیسے میں رکھ لیجئے ورنہ یہ تو آپ ریڈیو اگر آپ کے فون میں ریڈیو نہیں چلتا ہے تو ریڈیو رکھیں یہ بھی آپ شنیل ٹارچ بہت مادد کرنے والی ہے ٹارچ کو لازمی آپ رکھیں اور اس کے ساتھ ٹیک clock ہے اگر alarm clock ہے اگر آپ پاس phone میں clock نہیں چلتا ہے اگر آپ پاس phone نہیں ہے تو اس case میں آپ clock کو ضرور رکھ جائیں پھر آپ کے گروپ میں سے کوئی ایک ڈیجیٹل ٹراؤل سکیل رکھتا ہے تو اچھا رہے گا کیونکہ آپ کی پیکنگ میں بہت مدد کرے گا کیونکہ 20 kg سے ہر ایک 20 kg سے اب نہیں ہونی چاہیے اور جو ہائنڈ بیک رہتی ہو پھر 7 kg تک ہی رہے گی اس لئے آپ آئرن باکس رکھیں یہ optional ہے اگر آپ نہ بھی رکھنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے depend کرتا ہے بہت زیادہ دن رہتے ہیں تو رکھیں گے تو اچھا رہے گا mini travel iron آتی ہے آپ اس کو فرید لیں چھوٹی سی رہتی ہے آپ کی پیکنگ میں بھی صحیح رہے گی یہ depend کرتا ہے optional ہے ویسے تو پھر electric kettle آپ ضرور رکھیں اس میں آپ پانی بھی گرم کر سکتے ہو تو چائے بنا سکتے ہو دور گرم کر سکتے ہو تو اپنے ساتھ ضرور رکھیں میں آپ کو یہ ہی کہوں گی اس کو ضرور رکھیں اپنے ساتھ اگر وہاں پر cooking alog کرتے بھی ہیں تو آپ کو صرف چائے بنانے کے لئے کسی اور کا wait کر تے نہیں بیٹھ نہ پڑے گا تو آپ easy سے آپ کی روم میں بیٹھ روئے چائے وغیرہ بنا سکتے ہو اگر cooking نہیں alog بھی کرتے ہیں تب بھی آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا چائے پانی وغیر تو آپ اس میں ڈرم کر سکو گے پھر آپ اس طرح کی sleeping bags خرید یا آپ کے لئے بہت useful رہیں گے especially جب آپ مزدر کھلے میدان کے نیچے سوتے ہیں تو اس کیسے چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ اس طرح سے آپ رکھ لیں اگر آپ کے بجٹ میں نہیں ہے تو آپ چادر لیں اس سے بھی کام چل جائے گا آپ کے گروپ میں سے کوئی چھوٹے فین آپ ضرور رکھیں گا میں تو سججسٹ کروں گے کہ انڈیا کے ویدر سے جب آپ پہن آوگے تو بہت سارا آپ چینجز دیکھنے کو ملیں گی اس لئے بہت ضروری ہیں چھوٹا سا نیز فین جو آتا ہے اس کو ضرور رکھے گا اس طرح کے پریئر میٹ پہ آپ لے سکتے ہو اگر آپ کے بجٹ میں آتا ہے تو ورنہ ارہنے دیں مگر مجھے اچھا لگائے اس لئے میں نے بتا دیا اگر آپ کے بجٹ میں آتا ہے تو مجھے ہو جائے گا اور مجھے میں بھی جہاں پر آپ کھلے میدان میں سو گئے وہاں پر بھی آپ بیٹ شیٹ اپنے ساتھ رکھیں یہ بھی آپ مجھے ساتھ رکھیں اگر آپ سلیپن بیاز نہیں لینا چاہتے تو آپ بیٹ شیٹ اپنے ساتھ رکھ لیں اپنے ساتھ رکھیں لوگوں کے خرات سنورنگ سے بچنے کیلئے اس طرح کی ایئر پلگ ضرور رکھیں یا پھر آپ کوٹن کا استعمال کر لیں بجٹ میں آ جائے گا ٹرائیول نک پیلو بھی آپ اپنے ساتھ رکھیں اسپیشلی جو بزرگ ہیں ان کے لئے لیں تو اچھا رہے گا کیونکہ آئی ماسک بھی اپنے ساتھ رکھیں جس کسی کو بھی اجالے میں نیم نہیں آتی لائٹ کی وچہ سے رکھ لیں اور ساتھ ساتھ ڈسٹ ماسک بھی ضرور رکھیں کیونکہ بھی کرونا جہاں پر وزو کرنا ہوتا ہے وہاں پر بہت ساری کیوں بھی لگی ہوتی ہے تو اس case میں آپ اس spray bottle کی مدد سے آپ وزو کر سکتے ہو وزو کے علاوہ اگر آپ تھوڑا بہت فریش فیل کرنا چاہتی ہو اپنے فیس کو تو اس case میں بھی آپ اپنے فیس نہیں دینا ہے بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لئے لازمی پانی پیتے رہیں اپنے ساتھ bottle ضرور رکھیں جب آپ مینا کے لئے روانہ ہوں گے تو اپنے ساتھ بسکیٹ رس کوئی بھی جوس ڈرائی فروٹ سنیک اس طرح کی چیزیں اور پھل وغیرہ ضرور رکھیں کیونکہ وہاں پر کھانا شاید آپ کے مطابق نہ ہو تو اس case میں آپ ان چیزوں سے اپنے آپ سمحل سکتے ہو اور اگر permission ملتی ہے آپ کو ان طرح چیزیں لے آنے کے لئے تو آپ ان چھوٹی مٹی چیزوں کیلئے بھی آپ پر روک لگا دی جائے گی تو ان رکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے کپڑے واش کرنے کے لئے آپ اپ سوف ایک سل اور سوپ جو ہوتا ہے وہ ضرور رکھیں یاد رکھیں یہاں پر سوپ نہیں ملتا کپڑے دھونے والا سابون یہاں نہیں ملتا ہے مجھے کہیں پر کپڑے دھونے والا سابون یہاں نہیں ملتا سرپ پاؤڈر ملتے ہیں پر سوپ نہیں ملتا ہو سکتا ہے مکہ مدینہ میں آپ لوگوں کو مل جائیں مگر میں جہاں پر یہاں پر میں نے ابھی تک کپڑے دھونے والا سابون نہیں دیکھا ہے سوئی دھاگا بھی اپنے ساتھ رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ اس طرح بیٹ کو ریپ کرنے کے لیے کور ملتے ہیں تو ریپ رول اس کو بھی آپ رکھیں تاکہ آپ اپنے بیٹ کو آج سی طرح سکیں اور ایک چیز میں بھول گئی تھی جو لیڈیز ابایا نہیں پہنتی وہ اپنے ساتھ 4 5 ڈرس ضرور رکھیں اور جو ابایا پہنتی ہے آپ کو useful رہے گا اگر میری ویڈیو تھوڑی سی پسند آئے تو like ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا اگر پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو subscribe بھی کر لیں تو ملتی ہوں اپنے اگلے ویڈیو میں کسی اور information کے ساتھ تب تک اللہ حافظ اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رگیں